یہ قرآن پاک میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے بعض علماء نے لکھا کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے بعض علماء کہتے ہیں حصہ نہیں یہ دو سورتوں کے درمیان میں فرق کرتا ہے بسم اللہ وہ سورت الگ ہو گئی ہے سورت الگ ہو گئی ایک سورت ایسی بھی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں سورہ توبہ دسویں سفارے میں جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں خیر وہ میرا موضوع الگ ہو جائے گا اگر میں ادھر بات پر لے گیا اب اس سے ایک سنت معلوم ہوتی ہے نبیوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کو خط لکھتے تھے تو ہماری طرح نہیں جس طرح ہم خط لکھتے ہیں اب تو خیر خطوں کا رواج ہی چلا گیا اب تو آپ میسیج بھیجتے ہیں پہلے اپنا نام لکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو پتا چلے یہ خط کہاں سے آیا ہم لوگ نیچے خط لکھتے ہیں خط کے نیچے اپنا نام لکھتے ہیں کہ یہ خط پلانے کی طرف سے لیکن اصل طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پہلے اپنا نام لکھو یہ خط کس کی طرف سے ہے پھر آگے لکھو کس کے نام ہے پھر نیچے صرف اپنے سین کر دو بھوگی مار دو جیسے بھی مار دے اگر آپ نے نیچے اپنا نام نہ لکھا صرف دس خط کیے تو پڑھنے والے کو کیا پتا ہوگا یہ کس کے دس خط ہے وہ آپ کے دس خطوں سے تو واقع نہیں یہ قرآن کا اصول ہے جو حضرت سلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لکھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ہے جنوں کے نام آدمیوں کے نام بھی حضور کے خط سامنے آئے ہوئے ہیں جن کو آپ نے خط لکھے تھے تین چار خط تو آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھائی ہیں موجود ہیں دنیا ایک خط ہے جنات کے نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شروع میں بھی یہ ہے حاجہ کتابوں میں محمد الرسول اللہ یہ وہ خط ہے جو محمد الرسول اللہ کی طرف سے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط دے کر اسی ہدھ ہدھ سے کہا جا یہ خط دے اور طریقہ بھی خط بتایا کہ خط دے کے پیچھے ہٹ جائی ہو جو ڈاکیا ہوتا ہے وہ سامنے کھڑا نہیں ہوتا سیٹ پہ ہو جائی ہو اور دیکھئے وہ کیا جواب دیتے ہدھ ہدھ پرندہ تھا اڑتا ہوا اڑتا ہوا اس کے اسی تخت والے کمرے میں آیا وہ لیڈی بھی تھی اور خط یہاں اس کے سینے پہ رکھ کے پرے ہو کر اڑ کے بیٹھ گیا کہ اب یہ کرتی کیا ہے آنکھ کھلی اس کی تو اس نے اپنے سینے پہ پڑھا ہوا یہ خط دیکھا جس جیس پہ بھی لکھا ہوا تھا پڑھا سمجھ گئی کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کی طرف سے نہیں ہے ہو سکتا ہے اس نے نام بھی سن رکھا ہو فورا اپنے وزیروں کو بلائے رات و رات آپ کو نہ سمجھ آئے رات و رات کیسے وزیروں کو بلائے تو آپ کو اپنے ملک کی تاریخ یاد ہونے چاہیے کہ اتوار والے دن بھی کبھی کبھی رات کے بارہ وجہ میں سپریم کورٹ کھول جاتے ہیں فیصلے کرنے والے رات کے بارہ وجہ بھی فیصلے کر دیتے ہیں نہ سمجھ آئے جس کو بادشاہ تھی بادشاہی کے طریقے سے واقف تھی کہ اتنا مختصر سا خط جس کے اندر اور کچھ نہیں صرف اتنا لکھا اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین چپ کر کے میرے پاس آ جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ اب جب حد حد واپس آیا تو حد نول نے بتایا وہ آ رہی ہے تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وزراء کو بلایا اور اجلاس ہوا کہ مجھے اس کا تخت چاہیے یہ جس تخت پہ وہ بیٹھتی ہیں اس کے آنے سے پہلے چاہیے ایک جن کھڑا ہوا قرآن میں میں لاتا ہوں حضرت موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں لائے گا کہا شام کو جب دفتر بند ہوگا اب کہا ابھی نو بجے ہیں دس بجے ہیں صبح کے چار بجے چھٹی ہو جاتی ہے چار بجے سے پہلے لائے دیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بہت دیر ہو جائے مجھے ابھی چاہیے اب ایک علم والا کھڑا ہوا میں لائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا جن نے تو اتنا ٹیم بتایا تو کتنی دیر لگا ہے کہا ایسے کرو آنکھ کھولو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیا آنکھ کھولی تخت سامنے آگیا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابُ اَنَا آتِي كَبِهِ قَبْلَا يَرْتَدَّيْ لَيْكَ تَرْفُكُ قرآن کے الفاظ ہیں آپ کی آنکھ ہلے گی ابھی جھبکے گی نہیں بند ہوئی بھی ابھی کھلے گی نہیں آپ کے سامنے تخت آجائے